مرشک نیوز ڈاکٹرز اور عملے نے پرائے سے انجام دیئے ہیں وہ قابلی ستائش ہیں گورنر بلوجستان جسٹر ریٹائیڈ امان اللہ خان یاسین دائی نے جمعے کے روز وزیراعلا سیکٹری ایٹ میں وزیراعلا بلوجستان جام کمال خان سے ملاقات کی کرونا وائرس کی پیشن نظر حکومت کے جانب سے غیر ضروری سفر پر پبندی کے باوجود انسانی سمگلنگ عروج پر ہے ہر نائی میں پولیس ایف سی اور لیویز کا لوکڈاؤن اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی کرنے والوں پر کارروائی کرتے ہوئے کھلے ہوئے دکانوں کو بند کر دیا کرونا وائرس کے خلاف پنچ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز پیرامیٹیکل سٹاف اور متعلقہ اداروں کے حلکاروں کو خراجت احسین پیش کیا گیا کوئٹا بلوچستان کرونا وائرس مجموعی صورتحال کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں کرونا وائرس کی پیشن نظر لوکڈاؤن پر بھرپور انداز میں عمل درامت جاری ہے کلات میں لاکڈاؤن کا پانچ مار روز کاروبار بند سڑکیں سنسان ہوتلز اور کلپز بند ہونے سے شہری گھروں میں رہنے کو ترچیح دینے لگے ڈپٹی کمیشنر کلات شاہیق بلوچ نے کہا ہے کہ کلات کے شہری کرونا وائرس کے حوالے سے انتظام یہ کے ساتھ تعاون کریں اگر کوئی شخص تفتان بورڈر بندگور بورڈر کوئٹا کراچی سمیت ملک کے کسی بھی شہر سے یا بیرون ملک سے آئے ہیں تو ان کے بارے میں فوری طور پر انتظامیاں کو اطلاع دیں ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ آپ لوگ جس انداز میں اپنی منت کر رہے ہیں یہ ہائیلی اپریشیٹیبل ہے اور ہماری بھی ایز ای گورنمنٹ پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے یقینی طور پر ایک بڑا چیز کوئٹا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیرالہ بلکستان جام کمال خان نے کرونا وائرس کے خلاف فرائض سر انجام دینے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکس سکیورٹی فورسز کو خراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے محدود وسائل اور مشکلات ہوتے ہوئے بھی جس طرح ڈاکٹرز اور عملے نے فرائض سر انجام دیئے ہیں وہ قابل ستائش ہیں حکومت کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور تدارک کیلئے کوشش کر رہی ہے عوام بھی احتیاطی تدابیریں اپنائیں یہ بات انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہی وزیراعلا نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈاکٹرز سکیورٹی فورسز اور کاری افسران اور ازاکار جو فرنٹ لائن پر ہائی رسک کمیشن پر ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں اس اکاوش اور محینت کا بہت بڑا عجر ہے محدود وسائل اور کم حفاظتی تدابیر کے ساتھ کام کرنے والے قومی ہیرو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے محکمہ سہت کے افسران فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہے میں آپ سب کا تیدل سے اپنی طرف سے حکومت کی طرف سے پوری بلشتان کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس فرنٹ لائن پر آپ لوگ کھڑے ہیں جس میند اور لگن کے ساتھ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ گورنر پاکستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسین زینے جمعے کے روز وزیر اعلی سیکٹری ایٹ میں وزیر اعلی بلشتان جام کمال خان سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق امور پر بات چیت کی وزیر اعلی بلشتان نے گورنر کو صوبے میں کرونا وائرس کی صورتحال اور روک تھام کے لیے حکومتی اقتماد پر بریفنگ دی گورنر بلشتان نے حکومتی اقتماد پر اتمنان کا اظہار کیا ملاقات میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں احتیاطی تدابیر کو اہم قرار دیتے ہوئے عوام کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت بھی کی خود کو اپنے خاندان اور معاشر کو کرونا وائرس سے محفوظ بنانے کی اپیل کی گئی جبکہ کرونا وائرس کی روک تھام اور وائرس کے متاثرہ افراد کی دیکھ پھال اور علاج اور موالجے کے لیے ڈاکٹرز کی خدمات کو خراج تحصیم بھی پیش کیا گیا کرونا وائرس کے پیش نظر حکومت کی جانب سے غیر ضروری سفر پر بابندی کے باوجود بھی انسانی سمگلنگ اپنے عروج پر ہے کراچی سے کوئٹہ تک سمگلنگ کا سفر ذرا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں بچوں کو اے استاد ہے بندے رسیوں سے باندھ کرو کر رہے ہیں اے حالت سارے مصافر ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اے حالت ہے سر کراچی سے آ رہے ہیں کراچی سے بندے ادھر لا رہے ہیں یہاں یہ گاڑیاں بڑے ہوئے ہیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح صوبت پور کے چھوٹے بڑے شہروں میں جزوی لاکٹاؤن پھونہ سے جنگ ملک بھر کی طرح زلہ صوبت پور کے چھوٹے بڑے شہر حمید آباد مانجھی پور فرید آباد بھند درگی پہنور سنہڑی حیدری چاندی چاک سمیت دیگر علاقے آج پانچوے روز بھی مسلسل کاروباری مراکز بند ہیں شہری گھروں تک محدود پولیس کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاظ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پوبندی آیت کر دی گئی وزار اور سب کے سنسان دکھائی دے رہے ہیں کچھ مقامات پر عوام کی جانب سے لاکٹاؤن کو سیریس نہ لینے پر پولیس نے ڈنڈا اٹھا لیا اور شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے روک دیا ظلہ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں اور گھروں میں رہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حال احتیاطی تدابیر رشوالی جگہوں سے دور رہنا اور گھر اور خود کو اپنی فیملی میمبرز کو نہ نکلنے دینا جب ٹی کمیشنر ہرنائی عظیم جان دومڑ کا کہنا تھا کہ ہرنائی کرونا ایک خطرناک وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے غفلت و لا پرواہی سے جانی نقصان اور مرض پھیلنے کا خادشہ رہتا ہے گھروں میں رہیں اور دکاندار لوکڈاؤن اور دفعہ 644 کی خلاف برزی نہ کریں اگر دکاندار لوکڈاؤن پر عمل نہیں کرتے تو مجبوراً سخت ایکشن لینا پڑے گا میڈیکل سٹورز دودھ سبزی کی دکانوں کی اجازت ہے لیکن وہاں پر بھی رشو اور جمگٹے کی اجازت نہیں دیں گے ہرنائی سے آپ کو آپجیٹ کریں بی اے پی کے مرکزی رہنما صبائی وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد خان دومر نے کہا کہ زائرین پر پابندی ہے ہمارے ملک سے جو لوگ باہر گئے تھے جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو چور دروازے سے آنے ہی نہیں دیا جائے گا جو زائرین گئے تھے واپسی پر بقاعدہ طور پر تفتان بوجر پر ان تمام زائرین کی سکریننگ کرنے کے بعد چودہ دنوں کیلئے کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے گا جس کے بعد انہیں ان کے صوبوں میں شفٹ کیا جائے گا لوجستان حکومت کرونا وائرس نے بچے کے لیے تمام تر وسائل کو بروے کار لا رہی ہے وائرس کی روک تھام کے حوالے سے کسی قسم کے غفلت لا پرواہی نہیں کر رہے ہیں صوبائی گرہ و حکومت کوئچہ میں باہر سے آنے اور کوئچہ سے باہر جانے پر مکمل پابندی آئیت کی گئی ہے کوئچہ کے مختلف داخلی و خارجی راستوں پر پاک فوج کے جوان اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں کرونا وائرس کے خلاف پرنچ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز پیر میڈکز اور متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلوچستان پولیس کی جانب سے شیخ زید ہسپتال کوئٹہ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس موقع پر بلوچستان پولیس کی افسران نے کہا کہ قوم کو کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنے قومی ہیروز ڈاکٹرز پیرامیڈکز سٹاف اور متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کو سلام پیش کرتے رہنا چاہیے اور انہیں ان پر فخر ہے اور بلوچستان پولیس ہمیشہ سیم پولیس نے بھی ملک قوم کی خاطر ہمیشہ سے قربانیاں دی ہیں کوہٹا سمیت بلوچستان بھر میں کرونا وائرس کے پیش نظر لاکڈ جاؤن پر بھرپور انداز میں عمل درامت جاری ہے صبح بھر میں کاروباری مراکز بن ہیں البتہ اشیائے خود دنوش کلینکس اور میڈیکل سٹورز کھلے ہوئے ہیں ترجمان حکومت بلوچستان لیاکر شاہوانی کے مطابق لوجستان میں کرونا وائرس کے دو مزید کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اب کرونا سے متاثر آفرات کی کل تعداد 133 ہے جب کہ کرونا وائرس میں مپترد دو مریض سہت یاب ہوئے ہیں کرونا گزشتہ روز ایران میں فسے 37 پاکستانی جن میں بیشتر ظاہرین واپس تفتان امیگریشن گیٹ سے پاکستان میں داخل ہوئے جنہیں پوری طور پر میڈیکل چیک اپ کے بعد تفتان کرن ٹائن سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے دو جستان حکومت کی جانش سے تین ہفتوں کی کاروبار شہریوں کی اکثریت کرونا وائرس کے خوف سے اپنے گھروں میں رہنے کو ترجی دے رہی ہے تاہم کلات انتظامیہ کے جانت سے سبزی مارکیٹ سٹورز اور کریانہ سٹورز کے سامنی چھے فٹ کی فاصلے کے دائرے لگا دیے گئے ہیں تاکہ ہر خریدار دوسرے گاہاک سے کم سے کم چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظار کرے تاکہ کرونا کی محلق مرز کو مزید پھیلنے سے روکا جائے چیپٹی کمیشنر کلات شاہیق بلوش نے کہا ہے کہ کلات کے چہری کرونا وائرس کے حوالے انتظامیہ ملک مرز سے محفوظ رکھیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے کلات کے عوام کے نام اپنا جاری کرتا ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کلات میں ابھی تک کرونا وائرس کے ایک بھی مریض کی تصدیق نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مکمل طور پر محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ کلات کے شہری انتظامیہ کے ساتھ تابون کریں اور دفتان بارڈر پنچ گور بارڈر کوئٹا کراچ یا ملک کے کسی بھی شہر یا بیرون ملک سے کوئی چکس آیا ہے تو اس کے بارے میں فوری طور پر کلات انتظامیہ کو